امید ہے آپ سب لوگ اچھے ہوں گے خریت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں جناب رشین سیلڈ بہت اچھی ہیلڈی فوڈ ہے تو آپ گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور انگریڈینٹس نوٹ کر لیں آپ ایک چھوٹا آلو ہاف کپ مٹر اور ایک گاجر یہ لے کے اس کو اوبال لیں پانچ منٹ کے لیے تو اس کے بعد اوبالنے کے بعد اس کو باہر نکال کے تو اس طرح چھوٹا چھوٹا کاٹ لیں ایک کپ آپ فروٹ کوکٹیل کا لے لیں دو سیب ہم نے لیے ہم نے ان کے چھلکے نہیں اتارے آپ کی مرضی ہے وہ اتار لیں تو پھر بھی ٹھیک ہے نہیں تو چھلکے کے ساتھ آپ اس کو کاٹ لیں چھوٹا چھوٹا اس کے بعد ایک پیکٹ ہم نے فریش کریم کا ڈالنا ہے تھوڑی سی بند گو بھی لیں مکس نٹس لے لیں ایک انڈا اوبال کے اس کو بھی چھوٹا چھوٹا کاٹ لیں ہاف کپ جو ہے وہ میونیز کا ڈالیں اور اگر آپ کو آئیس شوگر مل جائے تو ویل نہیں تو نارمل شوگر یوز کر سکتے ہیں دو ٹیبل سپون اس میں شوگر ایڈ کرنی ہے اور تھوڑی سی وائٹ پیپر ہے تھوڑی بلیک پیپر ہے ہاف ٹی سپون اور نمک حسبے ذائقہ تو ابھی ہم اس کی تیاری شروع کرتے ہیں بہت اچھا ریڈی ہوتا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو شیئر کیجئے گا اور لائک کیجئے گا جی ویورس ابھی ہم یہ گاجریں مطر اور آلو وہ ہم اس میں ڈال کے اس کو مکس کر لیتے ہیں کوکٹیل ایڈ کریں سیپ کٹیں ان کو آپ ڈالیں اس کے بعد اس میں بندگو بھی اور یہ مکس نٹس جو ہیں وہ ایڈ کریں پھر اس میں انڈا ایڈ کریں اور پھر ان کو سب چیزوں کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ مکس کر لیں اب آپ الگ سے ایک کپ میں باول میں فریش کریم میونیز چینی اور سپائسز جو ہم نے بلیک پیپر وائٹ پیپر اور وہ رکھیں وہ ڈال کے ان کو الگ سے جو ہے وہ اچھے طریقے سے مکس کریں نمک اس بے ذائقہ یوز کرنا ہے اس کے بعد اس میں جو ہے وہ فریش کریم کا پورا پیکٹ آپ جو ہے وہ اس میں ایڈ کر دیں میونیز فریش کریم اور سپائسز ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ آپ مکس کریں تاکہ نمک اور جو وائٹ پیپر بلیک پیپر ہیں وہ میونیز اور فریش کریم یہ ساری چیزیں آپ میں آپس میں اچھے طریقے سے جو ہے وہ مکس ہو جائیں اس کے بعد ہم اس کو جو ہم نے فروٹ اور سبزیاں جو ایڈ کی ہیں اس میں ڈالیں گے پھر ہمارا ریشین سیلڈ تیار ہو جائے گا جی بھی برزی ہمارا تیار ہو گیا ہے جو میونیز اور کریم وغیرہ تھی وہ سارا ابھی آپ اس میں ایڈ کر دیں پھر ہم اس کو اچھے طریقے سے ہلائیں گے تو ہمارا ریشین سیلڈ پیار ہو جائے گا پھر آپ اس کو تقریبا ایک گھنٹے کے لیے جو ہے وہ فریج میں رکھ دیں اور چھنڈا ہونے کے بعد جو ہے آپ اس کو سرف کریں جی بی برز ہمارا ریشین سیلڈ جناب بلکل تیار ہے ہم نے بول میں ڈال لیا ہے سرف کرنے کے لیے آپ لوگ اس کو تقریباً ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ کے تھنڈا کر کے سرف کیجئے گا اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آپ کے دیکھنے کا آپ کی محبتوں کا شکریہ ٹیک کیئر اللہ حافظ اللہ حافظ